ہیلو اسلام علیکم ہم ملی بات کر رہا ہوں ہندوستان سے حضرت کی خیرے سے ہاں حضرت جی مجھے سوال پوچھنا تھا کہ جیسے ہم میں نے کتاب میں پڑھایا تاریخ مسائی کے چیست میں کہ حضرت عبرہیم آدم رحمت اللہ علیہ جیسے ان کے جو شیخ تھے اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت کو جو ہے مطلب کافی ساری جگہ سے خلافت ملی ہوئی ہے جیسے حضرت عبیس کنڈ رحمت اللہ علیہ سے تو حضرت جو شیخ ہوتا ہے وہ تو صرف ایک ہوتا ہے لیکن مطلب کلافت مختلف زیادہ سے کہ مطلب بہت سارے لوگ کلافت دے رہتے ہیں تو اس کے وجہات پرما دیجئے بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا اور بڑا ریلیونٹ سوال پوچھا ہے حضرت عبیس کی تفصیل اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پیرو مرشد کی طرف سے آپ کو خلافت ملتی ہے لیکن وقت کے اور جو اولیاء کاملین ہیں اور جو مرشدان حق موجود ہیں وہ بھی اعزازی خلافت آپ کو دے سکتے ہیں لہذا ہوتا یہ کہ وہ شخص کی صلاحیت اور خوبی کو دیکھ کے دوسرے پیرو مرشد جن کے آپ مرید نہیں ہیں وہ بھی آپ کو خلافت دے دیتے ہیں وہ برکت کے طور پر اعزازی خلافت آپ کو دیتے ہیں پھر دیسرے کوئی شیخ ہیں وہ بھی آپ کی خوبی صلاحیت دے کے وہ بھی دے دیتے ہیں تو اس لئے ابراہیم عظم رحمت اللہ علیہ کو جو مختلف جو شیوخ نے خلافت دے رکھی تو اگر ایک ہی وقت کے اندر سارے اولیاء کاملین ہیں تو مطلب کہ شیخ تو ایک ہی ہیں ان کی خلافت تو اہی ہے لیکن باقی جو شیوخ ہیں وہ بطور اعزاز کے خلافت دے دیتے ہیں جیسے آج کے زمانے اعزازی ڈگری ہے اب ایک ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر اپنی میڈیکل جو کالیس ڈاکٹر بنا اس کو ڈگری مل گئی لیکن دوسرے میڈیکل کالیس جیس رہے ہیں انہوں نے عزازی ڈگری دے گی وہ وزٹ کے لیے گیا انہوں نے اپنی ڈاکٹری کے عزازی ڈگری دے دی تیسرے اپنی عزازی ڈگری دے دی تو یہ عزازی ڈگری ہوتی اس کے عزاز کو سامنے رکھے اس کے کمال کا اطراف کرتے ہوئے اس طریقے سے بالکل خلافت دے سکتے ہیں اور بسوقت یہ ہوتا ہے کہ اگر الگ الگ زمانہ ہے تو اگر اپنے آپ کے شیخ زندہ انہوں خلافت دے دی وہ گزر گئے تو آپ نے کسی دوسرے شیخ سے تجیدیدیں بیعت کر لی اس شیخ نے بھی آپ کو خلافت دے دی وہ گزر گئے تیسرے سے آپ نے تجیدید بیعت کی انہوں نے بھی آپ کو خلافت دے دی اس طریقے سے گویا ہے کہ تین چار جو ہے وہ شیوک کی خلافتیں آپ کے پاس جمع ہو گئیں تو زمانہ الگ ہونے کی وجہ سے اس طریقے سے مستقلاً اعلیٰ خلافتیں بھی ہو سکتی ہیں اور زمانہ اگر ایک ہیں تو اصل خلافت ایک شیخ سے ہیں باقیوں کی طرف سے اعزازی خلافت ہوتی ہے اور یہ ایسا ہوتا ہے اور یہ سنت جو ہے سلف میں چلی آتی ہے اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے اس میں ایک چھوٹا سازہ سیکنڈری سوال لیے بنتا ہے کہ جو سیکنڈری خلافتیں آپ کو ملتی ہیں سانوی جو پرائمری کے ہٹ کے ہٹ کے ہوتی ہیں کیا ان شیوک کا بھی فیض ان کی خلافت دینے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہمارا فیض بھی اس کو پہنچے لیکن مرید کو یہ تصور رکھنا چاہیے کہ مجھے جو فیوز ان سے مل رہے ہیں وہ میرے شیخ کی وجہ سے مل رہا ہے کیونکہ مین منبع شیخ ہے کوئی شیخ کی خلافت جو وہ اصل ہے اور باقی خلافتیں سمجھو اس کی ایسا اٹیچ ہو گئی اب آپ کو جو بھی فیض کسی اور ولی کی طرف سے ملے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ لطیفہ غیبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ تہوا کہ مجھے بظاہر اس شیخ سے مل رہی ہے یہ فیوز لیکن اصل میں اس کا ذریعہ میرے ہی شیخ ہے تو میرے شیخ کے ذریعے سے یہ سارا جو وہ مجھے فیضان مل رہا ہے لیکن دوسرے شوق کا فیضان بھی ملتا اور خلافت دینے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے فیوز بھی اس کی طرف منتقل ہو ماشاءاللہ بڑی بات ہے